مہنگائی نے چینی کی مٹھاس کو ختم کر دیا جنوبی پنجاب میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی سراکی خطے میں چینی ایک سو پندرہ روپے فی کلو میں پرون سرکار کے پچاسی روپے فی کلو کے حکمات پر عمل کرانے میں انتظام یا ناکام ہو گئی مہنگی چینی لے کر سوستی کیسے بچے دکانداروں کا جواب آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مہنگائی نے چینی کی مٹھاس کو ختم کر دیا مزید تفصیلہ جانیں گے اس ریپورٹ میں ڈیرہ گزی ہان میں فی کلو چینی پانچ سی آٹھ روپے تک مہنگی ہو گئی پچاس کلو کی بولی پانچ ہزار روپے کی ہو گئی گلی محلو کے کلیانہ سٹوز پر چینی ایک سو آٹھ میں فروحت ہونے لگی دکاندار کا کہنا تھا کہ مہنگی حریدی ہے اس قیمت پر بیچنا مجبوری ہے ایک سو پانچ روپے دے رہے ہیں ایک سو دس روپے بھی دے رہے ہیں چینی بزار سے ہم اٹھاتے ہیں پانچ ہزار روپے کٹا ایک سو پانچ بھی دیتے ہیں دیتے ہیں ایک سو دس روپے بھی ریٹ چلا رہے ہیں کیا کریں ہم ہمارے بچے یہی سو پچاس ہے حریدیدال کا کہنا تھا کہ چینی کی ہر دفعہ نئے قیمت ادا کرنے پڑتی ہے حکومت چینی کی قیمتیں کم کرنے پر توجہ دے چینی ایسا کلو گھنڈے ہیں بسو دورو ہونے تل دیولہ کلو چینی مہنگی ہونے سے مٹھائیاں اور کیک بھی مہنگی ہو جائیں گے کمریمنٹ ریحان علیقی حمدہ رضا ملک ڈیرہ آگازی ہان خدر باہولپور میں بھی چینی کی قیمت بڑھ گئی پرچون میں ایک سو دس روپے تک فروقت ہونے لگی دکانداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری ریٹ پر چاسی روپے ہیں مہنگی چینی لے کر سستی کیسے بیچیں اس لئے چینی منگوہ ہی نہیں رہے پرچون میں قیمت ایک سو دس روپے کلو تک جا پہنچی چینی کیا مہنگی ہوئی غریب شہریوں کی چیخیں نکل گئیں شہریوں کا کہنا تھا کہ جو چیزیں ہر گھر کی ضرورت ہیں ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں پیسے لے کے جاتے ہیں چینی دکاندار کے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے چینی مہنگی ہے اب یہ بتائیں کہ چینی کدھر گئی پورے پاکستان کی دکاندار کے پاس بھی نہیں ہے منڈیوں میں بھی نہیں ہے پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں چینی نہیں ملتی دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہول سیل میں چینی کی فی کلو قیمت سو روپے سے زائد ہے جبکہ سرکاری ریٹ پچاسی روپے پر فروخت کرنا ممکن نہیں اس لئے چینی منگوہ ہی نہیں رہے پانچ ہزار کا بیگ ہے اگلہ منڈی میں جو کہ سو روپے آکے تقریباً بڑھتی ہے سو سے بھی اوپر لسٹ میں ریٹ پچاسی روپے سیل کرنے کا بس گورنمنٹ کو ریٹ کو فالو کرنے ہیں ہمال نہیں مگوارے بہاولپور کے شہریوں نے چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین عارف چیستی کے ساتھ اترلا شاری بہاولپور مہنگائی کے بعد بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے شہر اولیہ میں عذیتناک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور زائد بلو سے تاجر بھی پریشان ہے سات گھنٹیں تک کی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار متاثر ہو گیا ہے تفصیلہ جانیں گے ابراہیم خان کے اس ریپورٹ میں ملتان میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے زائد بلو سے تاجر طبقہ پریشان ہو کر رہ گیا چوک شاہ آباز، حرم گیٹ، بورڈ گیٹ، شارک نعالم، کالونی اور حسینہ گائی میں لوڈ شیڈنگ جاری رہی جبکہ بودلا ٹاؤن، رضاباد، چوک اور ایم ڈی ایس میت شہر کے دیگر علاقوں میں بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے لوڈ شیڈنگ تو جی بہت زیادہ ہو رہی ہے روزانہ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ اب یہ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل بھی بڑھا دیں انہوں نے تاجروں کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کیا چاہتی ہے گرمی میں بغیر پنکھوں کے دکان پر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے مسلسل لوڈ شیڈنگ کے بعد بھی بل بہت زیادہ آتے ہیں تاجروں نے مزید کہا کہ کم از کم چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پنکھے بند رہنے سے ان پر زنگ بھی لگنا شروع ہو گیا تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں کیمرہ میں رانہ بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان ملتان ملتان میں عذیتناک لوڈ شیڈنگ پر ایم پی اے ندیم قریشی میپ کو افسران پر برہم سموار کو میپ کو دفتر کے گھراؤں کا اعلان کہا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتنے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا تب صلاح جانے گی جنید انوری کی اس ریپورٹ میں ملتان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو چکا ہے ممبر صوبہ اسمبلی ندیم قریشی میپ کو افسران پر برس پڑے سموار تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا الٹی میٹم دے دیا ورنہ میپ کو دفتر کے گھراؤں کا اعلان کر دیا روحی سے گفتگو میں ندیم قریشی کا کہنا تاکہ سرکاری مہگموں کے نظام کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے ایم پی اے ندیم قریشی نے کہا کہ حکومتی نمائنے کی حیث سے تسلیم کرتا ہوں کیونکہ عوام خوار ہو رہے ہیں میپ کو سے بات کریں تو کہتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے سی او میپ کو نے وعدہ کیا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی سی او میپ کو نے ہم سے یہ کمیٹمنٹ کی کہ کسی بھی جگہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس کے باوجود جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اندرونے شہر میں اور دیگر حصوں میں یہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ دو فرماتے ہیں یہ کوئی سسٹم کی ٹرپنگ ہے ہم کوئی وائیڈ سینج کر رہے ہیں ہم کوئی جناب کیبل سینج کر رہے ہیں ہم یہاں ٹرانس فارمل سینج کر رہے ہیں تو یہ پبلک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ندیم قریشی کا مزید کہنا تھا کہ وفظ کی صورت میں میپ کو چیف سے ملوں گا جب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوتی تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا کمیرمیر محمد عزوان کے ساتھ جنید انور ملتان سرگودہ میں الپی جی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں ایک سو سی روپے فی کلو کے حساب سے فروغت ہونے لگی گھر ایلو سلنڈر چوبیس سو روپے کا ہو گیا دیکھر اخراجات پورے کریں یہاں گیس کا خرچہ شہری چلا اٹھے محسن الملک ریپورٹ کریں گے سرگودہ میں الپی جی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں گھرمیوں میں ساٹھ روپے فی کلو فروغت ہونے والی الپی جی ایک سو اسی روپے فی کلو ہو گئی سارفین کی چیخیں نکلائیں کہتے ہیں تبدیلی سرکار نے سابقہ حکومتوں کے ریکارڈ توڑ دیئے حکمرانوں نے کون سے بدلے لینے ہیں اگر وہ اس کے گھر میں گیس کسی سے لے کے بھی استعمال کر رہا ہے تو وہ اس نے کیا کرنا ہے وہ اپنا کھانا پکائے گا تین ٹیم میں تو کلو گیس ہو گئی تو اگر وہ پانچ سو روپے کماتا ہے تو تین سو ساٹھ کی گیس وہ سار دے گا آٹھ سو کماتا ہے اور اگر بارہ سو روپے خرچہ کریں گے تو ہم تو کر رہی ہیں سرگودہ میں الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد تیرہ سو روپے والا تیرہ کلو کا گھریلو سلینڈر چوبیس سو روپے کا ہو گیا دکانگار کہتے ہیں حکومتی نئی پالیسی کے بعد الپی جی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں دیلرز کہتے ہیں سردیوں میں الپی جی کی فی کلو قیمت دو سو سے ڈھائی سو روپے فی کلو تک جا سکتی ہے پاکستان میں الپی جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے دوران اگر چھ ماہ کے عداد و شمار کی بات کی جائے تو بارہ کلو کا سلینڈر چھ ماہ کے دوران ہزار روپے مہنگا کر دیا گیا ہے عوام نے اس فیصلے کو مصرد کیا ہے کیونکہ سردیوں میں یہ گیس مزید مہنگی ہو سکتی ہے کیمرامین فیضان خان کے ساتھ مسلم ملک سرگودہ رشبت لینک الزام پر اسسسٹن ڈائریکٹر پی اچھ اے باہولپور کے خلاف انٹی کرپشن کی تحقیقات شروع ڈائریکٹر انٹی کرپشن نے سرکل آفیسر باہولپور کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا باہولپور کے شہری محمد اسلم لارڈ کی دوخواست پر اسسسٹن ڈائریکٹر پارکس ان ہارٹی کلچر باہولپور جازب سید کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا انٹی کرپشن ذرا کے مطابق محمد اسلم کی درخواست پر چند روز قبل اسسسٹن ڈائریکٹر پی اچھ اے کے آفیس میں ریٹ کیا گیا جہاں ان کی دراز سے پچاس ہزار روپے برامد ہوئے جوڈیشن مجسٹریٹ کے سامنے ملزم نے بیان دیا کہ وہ اپنی آفیس آ کر بیٹھے تو ان کے کھلے ہوئے دراز میں پیسے موجود تھے جن کا انہیں کوئی علم نہیں جوڈیشن مجسٹریٹ نے ثبوت ناقافی قرار دیتے ہوئے معاملے کی تحقیقات کا کہا ڈائریکٹر انٹی کرپشن باہولپور کاشف محمد علی نے سرکل آفیسر انٹی کرپشن باہولپور کو تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا مدائی محمد اسلم نے الزام عید کیا ہے کہ سسٹم ڈائریکٹر جازب سید نے ان کی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے خلاف شہر میں لگے بورڈز ہٹانے کے لیے پہلے تین لاکھ روپے اور دوسری بار پچاس ہزار روپے رشت لے سابق اولمپین سمیلا خان کے مجسمے کی ہاکی اور بول دوبارہ چوری ہونے کی خبریں جھوٹی نکلے مجسمہ اپنی ہاکی اور بول کے ساتھ موجود ہے حدرلاشہ ریپورٹ کریں گے سابق اولمپین کی ہاکی اور بول پورے ملک میں اسی کے چرچے ہیں گزشتہ روز سے سابق اولمپین سمیولا خان کے مجسمے سے جڑی حاکی اور گیند کے چوری ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس کے بعد نہ صرف بہاول پور بلکہ ملک بھر میں سمیولا خان کے چاہنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی لیکن روحی کی ٹیم نے موقع پر جا کر دیکھا تو حاکی اور بال مجسمے کے ساتھ موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی خبریں جھوٹی تھیں چند روز قبل مجسمے کی حاکی اور بال چوری ہوئی تو کنٹونمنٹ بورٹ بہاول پور نے اس کا مستقل حل نکال لیا نہ صرف نئی حاکی اور گیند رکھی بلکہ پلیٹ فارم کو اونچا کر کے اس کے گرد جنگلا بھی لگا دیا جنگلا لگنے کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا سوشل میڈیا پر چلنے والی ہر خبر سچ نہیں ہوتی اس کی ایک مثال یہ مجسمہ اور اس کے ساتھ نزب حاکی اور بال ہیں جو اپنی جگہ پر آج بھی قائم اور دائم ہیں اور دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ انہیں چوری کیا گیا ہو کیمروین عارف چشتی کے ساتھ حترلہ شاری بہاول پور سابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سینیٹ سید یوسف رزاگلانی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بارے رکن اور سابق سیٹی صدر وومن وین مرہومہ بیگم بی اے جگر کے گھر آمد سید یوسف رزاگلانی نے سوگواران سے اظہار تازیت کیا اور فاتح خانے کی سابق وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر سینیٹ سید یوسف رزاگلانی پاکستان پیپلز پارٹی کی بانی رکن اور سابق سیٹی صدر وومن وین مرہومہ بیگم بی اے جگر کے گھر پہنچ اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گلانے بھی ہمراہ تھے سید یوسف رزاگلانی نے سوگواران سے اظہار تازیت کیا اور فاتح خانے بھی کی سید یوسف رزاگلانی نے کہا کہ بیگم بی اے جگر کی پارٹی کے لیے ختمات کو خیراجی عقیدت پیش کرتے ہیں مرہومہ پارٹی کا حق کی سرمایہ تھی ان کی ختمات کو کبھی پراموش نہیں کیا جا سکتا ایف ایسی پری میڈیکل میں زلہ رحیم یار خان میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کو سکولرشپ کار چیک مل گیا چیک ایمینے جعوید اقبال وڑائچ نے دیا مریم بطول کہتی ہے اس آتزا نے بہت محنت کروائے تفصیلہ جانیں گے حاسم صدیق کی اس رپورٹ میں فیسی پری میڈیکل کی طالبہ مریم بطول نے دو ہزار پیس میں زلہ رحیم یار خان میں پہلی پوزیشن حاصل کی مریم بطول کی محنت اور کارکدی کو سراتے ہوئے ایمینے جعوید اقبال وڑائچ نے طالبہ کو دو لاکھ روپے سکولرشپ کا چیک دیا جعوید اقبال وڑائچ کا کہنا تھا کہ محنت سے ہی منزل ملتی ہے مریم بطول کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے والدین کو اصل حق دار اس کے والدین ہے جنہوں نے اس بچی کی ترپیت کی اور یہ سکول ماشاءاللہ سکول کالج ہے یہ آکس بریج کالج ہے یہاں پہ میں نے دیکھا بڑا اچھا مہاولہ ہے بڑی یہاں پہ محنت کرتے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بچی نے آج یہ پورا ریمیر ہٹا کیا طالبہ مریم بطول کا کہنا تھا کہ تعلیمی ترقی کی منزل پانے کے لیے اسادسہ نے انتک محنت کروائی ہے اسادسہ کا کہنا تھا کہ تعلیمی میدان میں مقابلے کی فضاء پیدا ہونے پر طلبہ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اس نے بہت محنت کی ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ادارے کے لیے یہ نیکنامی ہمارے ذمہ لکھی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ میری جو ٹیچنگ فکلٹی ہے جو ہمارے شہر میں ٹاپ فکلٹی ہے ہماری یہ اس کی محنت ہے ہمارے جو ٹیچرز ہیں بچوں میں سکولرشپ کی تقسیم سے ان کے اندر محنت کا جذبہ مزید پختہ ہوتا ہے اور دوسرے طالبی لمحوں کو بھی محنت کرنے کی ترغیب ملتی ہے ملتان میں آزاد کشمیر کے نشیر ستہلے بیالیس ویلی 3 پر لوکل پولنگ کل ہوگی کل شے دھاڑے گا یا بلنا چلے گا تیر برسے گا یا ترازو کا پلوہ بھاری ہوگا فیصلے میں چند گھنٹے باقی رہ کے جنید انویر ریپورٹ کریں گے کشمیر الیکشن میں کچھ گھنٹے باقی ہیں اہلے بیالیس ویلی 3 کے اندر ملتان کے جو ووٹ ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور ملتان کے جو خاص طور پر دو ملتان سے امیدوار ہیں خاضر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کا تعلق بھی ملتان سے ہیں اس کے ساتھ مسلم کانفرس اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ مدد مقابل ہوں گے تحریک انصاف اس الیکشن کو کس طرح دیکھتی ہے بات کریں گے ندیم قریشی سے ایم پی ہے اسی حلقے سے ندیم صاحب زیادہ ووٹ بھی کشمیر برادری کے اسی حلقے میں ہے کیا لگتا ہے کل ملتان میں شیر دھار رہا ہے یا بلہ چلے گا ترازو آئے گا یا گھوڑا دھوڑے گا پورے کشمیر میں انشاءاللہ کل بلہ چلے گا آپ دیکھیں جتنے سرویز آ رہے ہیں جتنا مقدمہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کشمیر کے لوگوں کا امران خان نے بطور پرائم نیسٹر لڑا ہے پوری دنیا امران خان کو کشمیر کا امبیسڈر کہتی ہے جہاں تک ویلی فارٹی ٹو ویلی تھری کے الیکشن ہے چونکہ اس کے موسلی ووٹ میرے ہی حلقے میں ہیں میں نے بھی اور میرے امران ملک عامر ڈوگر صاحب نے بھی پوری کمپین کی ہے لوگوں کو کنونس کی ہے اور لوگ امران خان کے ساتھ کیوں نے الحمدللہ ترجمان وزیراعالہ پنجاب ندیم قریشی کا کہنا ہے کہ کل جو ہے وہ بلہ چلے گا اس حوالے سے نون لی کیا سوچتی ہے ایڈویجنل انفورمیشن سیکٹری ساتھ کانجو مرسا موجودن سے بات کرتے ہیں ساتھ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کل بلہ چل رہا ہے یا شیر دھاڑ رہا ہے ہمیں لگتا ہے کل سید چھوکہ ساتھ صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور کشمیر میں ایک ایسا ریزلٹ آنے والا ہے جو سب کو چنگا دے گا کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی وہاں حکومت بنتی ہے کشمیر کے اندر لیکن یہ پہلی بار آپ دیکھیں گے کل کہ حکومت پاکستان کسی اور کی ہوگی اور کشمیر میں کسی اور یہ حکومت قائم ہوگی زیلہ ایمیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سفدر اقبال آشمی موجودن سے بات کرتے ہیں سب کل کیا لگتا ہے شیر دھاڑ رہا ہے بلہ چلے گا تیر برسے گا یا گوڑا دھوڑے گا یا آپ کا ترازو بھی کوئی پلرہ بھاری رکھ سکے گا تھائیس ازلہ پر یہ مشتمل نشست ہے اور ہم نے تمام ازلہ میں اس پر کام کیا ہے ملتان میں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ووٹ ہیں اس کے اور اس میں بھی ہم نے اور ہماری پوری ٹیم نے جو ہے بڑی محنت کی ہے اور لوگ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ کشمیر کی حقیقی قیادت کو پہچانیں گے جو جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ہم نے کام کیا ہے اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے سعید آمد خان ایڈوکیٹ انشاءاللہ اس نشست پر کامیاب ہوں گے جی بالکل تمام جماعتیں جو ہے وہ اپنے امیدواروں کی کامیابی کے حوالے سے دعوے دار ہے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان کا امیدوار جو ہے آسم بٹ وہ جیتے گا نون لیگ جو ہے وہ شوکت شاہ کو جو ہے وہ جیتنے ہوئے دیکھ رہی ہے جبکہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے امیدوار سعید احمد خان کو دیکھ رہی ہے اس طرح پیپس پارٹی اور سازہ مسلم کانفرنس بھی جو ہے وہ بھی اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ کل کامیابی کا سیرہ بانتے ہوئے دیکھ رہی ہے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کل کا کہ کل ملتان میں کون فاتح ٹھیرتا ہے کیمرمن رزوان کے ساتھ جنید انور ملتان ازاد جمہو کشمیر کے الیکشن کے پولنگ کل ہوگی ملتان میں پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا عملہ اور بیلٹ باکس اور دیگر انتخابی سامان پہنچا دیا گیا ریپورٹ کریں گے امجد ملک ازاد جمہو کشمیر انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ملتان میں چار پولنگ سٹیشنز اور آٹھ پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں گورنمنٹ اسلامیہ بوائی سکول اور ملتان میں ٹوٹل تین پولنگ سٹیشن جبکہ ہلکہ الے تھرٹی فور جمہو ون کے لیے ایک پولنگ سٹیشن قائم کیا گیا ہلکہ الے تھرٹی فور جمہو ملتان میں کل ستاسی ووٹرز اپنے حق کے راہ دائی استعمال کریں گے ہلکہ الے فورٹی ٹو ویلی تھری ملتان میں ووٹرز کی تعداد ایک ہزار چار سو بیاسی ہے الے فورٹی ٹو ویلی تھری میں کل نو امیدوار مدے مقابل ہیں نولی کے شوکت علی شاہ پیپلز پارٹی کے حفیظ بٹ پی ٹی آئی کے آسیم شریف اور مسلم کانفرنس سے سرفراز احمد کے درمیان مقابلے کی توقع ہے الے چونترس جمہو ونگ میں کل چودہ امیدوار مدے مقابل ہیں پیپلز پارٹی سے زاہد اقبال نون لیگ سے ناصر حسین اور پی ٹی آئی کے ریاض احمد کے درمیان مقابلے کا امکان ہے چار پولنگ سٹیشن ہے جمہو ونگ جو ہے اس کے ایک پولنگ سٹیشن ہے جو دوسرے ہیں اپنا ویلی ہے ویلی کے تین پولنگ سٹیشن ہے تو تقریبا کوئی پندرہ سو کے قریب ان کے ووٹرز ہیں انشاءاللہ کل جو ہے اس کی پول ہوگی آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بغیر کسی تاطل کے جاری رہے گا سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے کیمرامین محمد حارون کے ساتھ امجد مالک ملتان رحیم یار خان سے خبر شامل کرے جہاں بہترین کارکردگی کے حامل ریسکیو اہلکاروں کے حساس میں تقریب کا اینہ کرت کیا گیا ریجنل ایمیجنسی آفیسر ڈاکٹر ابتو سطا نے بہترین کارکردگی کے حامل افسران میں تاریف ایسناد شیلڈز اور نقد نماد تقسیم کی دیکھتے ہیں آسم صدیقی یہ ریپورٹ یہ بھی حادثہ میں سب سے پہلے پہنچ کر امدادی کاروائی کر کے انسانی جانوں کو بچانے میں اہم کردار ریسکیو اہلکار ادا کرتا ہے ٹیلی فون آپریٹر سے لے کر ڈرائیور اور امدادی کاروائیوں میں حصہ لینے والے ریسکیو اہلکاروں کی انتق میند ہی امدادی کاروائیوں کو مکمل کرنے میں مدد کرتی ہے ٹیسٹک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عدل رحمان کا کہنا تھا کہ ریسکیو اہلکاروں میں مدد کا مزید حصلہ پیدا کرنے کے لیے ان کی خدمات کو سرہا چاہتا ہے ہم لوگوں کو کیش وارڈ بھی دیتے ہیں ساتھ میں شیلڈ سرٹیفیکیٹ جنہوں نے پورا ایک سال پچھلے ایک سال میں اپنی کارکردگی سے لوگوں کے دل جیتے ہوں اور جن کی کارکردگی بہت زبردست ہوتی ہے تو ان کو سال کے آخر میں ہم کیش وارڈ اور شیلڈ دیتے ہیں تاکہ ان میں جذبہ پیدا ہو اور زیادہ وہ دل لگا کے کام کریں اور باقی جو ابھی پیچھے ہیں جن کو نہیں مل سکا وہ بھی اس چیز کو دے کہ جذبہ اپنے اندر حمد پیدا کرے کہ ہم نے بھی اگلے سال انشاءاللہ یہ اس کیٹیگری میں آنا ہے ریسکیو اہلکاروں کا کہنا تھا کہ اپنی تمام کوششیں بروے کار لاتے ہوئے اپنے خاندان کا فرد حادثے کا شکار سمجھتے ہوئے ہم دادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہیں جو ہمیں اس طرح کی اپریسیشن لیٹرز دیا جاتے ہیں یا ہمیں شیلڈ دی جاتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی سروسز پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ امرجنسی آتی ہے تو ہم جس طرح ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے تقریب نقد کر کے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کام کو اور اچھا طرح پر اپروف کریں تاکہ ہم لوگوں کے اچھی طریقے میں کر سکیں لیڈ آفیسر فقردین زہیر عباس میڈیکل امرجنسی ٹیکنیشن علی حسین اور ریسکیو ڈیور قربان علی کو ایک ماہ کی بنیادی ذنخواہ دی گئی اچھی کارگری کی حامل ریسکیو اہلکار سیٹیفٹر انامات حاصل کر کے ان کا حوصلہ تو بلند ہوتا ہے مگر ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے ریسکیو اہلکاروں کو مصید کام کرنے کی لگن بڑھتی ہے کیم امین انورس فل کے ساتھ عاصم صدیق روحی رحیم یار خان اور اسی کے ساتھ نہیں سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے